پبلک ٹی وی آپ کی آباد لیکیا کا ریپورٹ صحیح ہے بالکل ہم نے وہ دنگا دیکھا ہے ہم اس وقت MBBS فائنلیا کے سوڈنٹ تھے اور یہ سیلیبریٹ کرنے کے بھی گھر آئے تھے جو وہاں پہ حالات گزرے علاقے میں نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی میں جب اپنے محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کے آیا تو لوگ کیچڑ میں سنے ہوئے آئے تھے اور جنہوں نے بتایا کہ عیدگا کے میدان میں گھولی چل گئی اور عیدگا کے میدان میں لاشے بکھر گئی دیرے دیرے پتا چلا کیا وجہ تھی نماز پڑھنے کے بعد دعا ہو رہی تھی ایک نجیس جانور خنجیر صفوں میں آ گیا اور کیچڑ میں تھا جس پہ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا پولیس نے اس ایجیٹیشن کو دبانے کے لیے ڈائریکٹ ڈاٹھی چارج اور فائرنگ شروع کرتی نہ کوئی آنسو گیس چھوڑی گئی نہ روبر گلٹ کے استعمال کیا گئی میرے سگی اماموں اس ور نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بعد میں ترکوں کے اندر لاشے گئی اور ایک بہت ہی دردناک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ امام صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ امام صاحب مجھے بچا لو یہ مجھے لاشوں میں لیے جا رہے ہیں امام صاحب نے ٹانگ پکڑ کے اس کے باہر نکالنے کی کوشش کری تو پی ایسی والے نے ان کے بھی اپنے بندوق کی بٹ ماری لیکن انہوں نے ٹانگ نہیں چھوڑی اور اس کی ٹانگ امام صاحب کے جبے کے اوپر آکے ٹکرائی اور ان کی جبے کے اوپر بھی خون کا دھبا بڑا سا دھبا جو سارے میڈیا نے اس وقت کے میڈیا نہیں دکھایا تھا اکباروں میں گیا تھا لوگوں نے تیش میں آ کر اکروش میں آ کر گل شہید کی چوکی میں آگ لگا دی تھی اور توڑھوڑ کری لیکن اس کے بعد جو پی ایسی نے کرا وہ بہت بھیانک جس گھر میں پی ایسی گھوز گئی اس کو برباد کر دیا لوگوں کو جہاں جس کو لے گئے اس نے بہت سے لوگ آج تک واپس نہیں لوٹے بہت دردناک اور بہت درد بھری داستانیں ہیں کیسے کیسے وہ فساد آگے بڑھتا گیا لیکن جب بی ایسیف آئی بی ایسیف نے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کری اور بی ایسیف نے ہندو مسلمان سب کے زخموں پر مرہم رکھا کسی کو کرفیو کے اندر سبزی لاکے دی کسی کو دودھ لاکے دیا سمبراند ناغریکوں کو بٹھا کر ایک ساتھ انٹریکشن کرایا اور دنگا ختم ہوا دو مہینے تک دنگا چلا امام صاحب نے یہ ڈیمانڈ کری پرائیم ریسٹر اندرہ گاندی سے کہ پی ایسی مردبات کے اندر نہ لگائی جائے اور انہوں نے مانی بہت دن تک لگی بھی نہیں رشنات پرتاب سنگھ صاحب چیز مینسٹر ہوا کرتے تھے ان سے بھی اس بات کو کہا گیا کہ پی ایسی اگل لگے گی تو ہم بکرائیت کی نماز نماز عددہ میں نہیں پڑھے گئے اس وقت انہوں نے وہ ساری شرطیں مانی ایسی ایسی داستانیں ہوئیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انسانیت پہ کیا گزری تھی میں نے کچھ ایک ایسی مہیلہ کا علاج کیا جو پندرہ سال کے بعد بھی اس کے دماری حالات دیئے تھے کہ مجھ سے آکے کہتی تھی پیڑاک صاحب میرا بیٹا عارف عیدہ رہا ہوا ہے میں اس کا انزاہ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے سوئیاں بنائی ہیں وہ آج تک لوٹا نہیں ہے اب میں آپ کو کہاں تک یہ داستانیں بتاؤں جو اس وقت یہ درد بھری داستانیں تھی میں تو ہی چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ریپورٹ آئے کسی کو بلا وجہ نہ فسائے جائے اس کے اندر اور اب تو 44 سال ہو گئے اب میں کیا ڈیمانڈ کروں کہ صاحب انہوں کو سزا ملے جنہوں نے گولی چلائی تھی ایک بھی پی اے سی کے پی پولیس کے آدمی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اب اس وقت ریپورٹ آ رہی ہے یہ حق ہے جنتگاہ کا وہ بھی جانے کیا آخر ہوا چاہتا ہے انہوں نے کہا رہا ہے ان کا کوئی رول نہیں تھا اس دنگے میں آپ اپنے دماغ سے سوچئے کیا سوہر سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ صفوں میں گز جائیں انہوں نے آواز اٹھائی تھی ان مظلوم لوگوں کی جن پر ظلم ہو رہے تھے جن کے ہاتھ پائر کوتوالی میں توڑے جا رہے تھے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی تھی انہوں نے دنگے میں کوئی ان کی شرکت نہیں کی سب سے بڑا کلپریٹ جو تھے اس دنگے کی وہ اس وقت کی پی اے سی تھی اور اسی کو ان سب حالات میں دیکھتے ہوئے ہمارے نیتہ ملائم سے یادہ جید نے بعد میں دس پرسنٹ مسلمانوں کو پی اے سی میں لیا تھا تاکہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرسے سبتہ کیا محسوس ترکیت ہے نہرال اس سال کے بعد یہ ریپورٹ کا آپ دیکھی رہے ہیں کہ سرکار یہ ریپورٹ جاری کر کے مسلمانوں کو باٹنے کی بھی سازش ہے مسلمان کو ڈسنٹیگریٹ کرنے کی سازشیں ہیں لیکن وہ کوئی بھی سازش ہو مسلمان اکتا بے اقوف نہیں ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ریپورٹیں آنی چاہیے جنتہ کو معلوم ہونا چاہیے آج نہیں آج سے پچاس سال بعد آپ بابری مسجد کی بھی ریپورٹ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ آئی گی آئے گا دیکھیں اگر وہ کرمینل ہیں کوٹ اسے انہیں ثابت کرتا ہے تو ان کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے ٹرائل فیس کریں بے خصور ہیں تو کوٹ ان کو چھوڑ دے گا دیکھیں بی جے بی کے کچھ نہتہ ایسے ہیں کہ ان کو آپس میں یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں وہ کون کتنا ٹارچر کر لے ایک آسام کے مقبنطری ہیں ایک اتراخن کے مقبنطری ہیں ایک دو ایمپیز بھی ہیں ان کا ایجنڈہ ہی ہے کہ کیسے نفرتوں کی سعوداغری کر کے سنگھاسن بچائے رکھیں ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ریپورٹ جاری کی گئی کیا اس کا اثر جو ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کا پر سکتا ہے دیکھیں دوہزار چوبیس کے چناؤں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا جن کے جو زخم تھے وہ بھر چکے ہاں وہ ضرور ہے کہ جس کے گھر سے جو چلا گیا وہ زخم تو کبھی نہیں بھرے گا چناؤں پر اس کا تو میں تو سمجھتا نہیں کہ کوئی اثر پڑنے جا رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت پولنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پولیس کو یہ ادھیکار کسی نے دیا تھا کہ وہ آئی ڈی چیک کریں پولیس کو یہ ادھیکار کسی نے دیا تھا کہ پڑچی چیک کریں پولیس تو لائن آرڈر کے لیے ہوتی باہر سے باہر بھگانے کے لیے نہیں ہوتی سختیں کیوں کی گئی تھی اپوزیشن کے بھوز کے اوپر ایسا ہفی سوال ہی ہے کہ کانگریٹ نے اپنے میند ویڈکوں میں دیا تھا بھی کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو وہ پرسنٹوں سے دہن رہا تھا اچھی بات ہے ایسے وہ تمام سنگھڑھن جو نفرتوں کی رائے نیتی کر رہے ہیں جو ہم ہندوستان میں رہنے والوں کے بیچ میں نفرتوں کے بیچ بور رہے ہیں ہمارا پیار محبت ہندو مسلم اتحاد کو برباد کر رہے ہیں ایسے سارے سنگھٹنوں کے اوپر بہن لگنا چاہیے ہیں پبلک ٹی بی آپ کی آباد